بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک اللہزی بیدیہ الملک اللہزی اس میں محصول آ گیا؟ محصول کے ساتھ کون آتا ہے؟ صلاح صلاح 99.99% جملہ فیلیہ ہوتا ہے جملہ فیلیہ ہے آگے؟ بیدیہ الملک میں کوئی فیل ہے؟ ٹھیک ہے؟ فیل نہیں ہے اب یہ 0.01% صلاح تو ہے کیونکہ اکیلہ آئے گا نہیں اس میں محصول آگے صلاح ہے لیکن جملہ فیلیہ نہیں آیا اب وہ 0.01% اب 0.01% میں ہم چیک کرتے ہیں کیا اس پورے کو آپ نے چیک کرنا ہے پورے کو بیدیہ الملک کو کیا پورا برقبے جاری ہے؟ بریکٹ میں سارا برقبے جاری ہے؟ سارا برقبے جاری تو نہیں ہے نا؟ اوکے؟ کیا ذرف اور مضافل ہے؟ نہیں نا؟ کیا بچا پھر؟ جملہ اسمیہ بچا نا؟ تو یہ صلاح جو ہے جملہ اسمیہ ہے اچھا اب ہم اس کو پروو کریں گے کہ جملہ اسمیہ کیسے ہے؟ یہ جملہ اسمیہ کیسے ہے؟ اوکے؟ سمجھا گی نا بات یہاں تک تو؟ یہاں تک سمجھا گی بات؟ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پہلے پارٹ میں سپیشل ایک ٹاپک پڑھایا تھا اور اس سے آپ مینشن کیا تھا کہ یہ ٹاپک میں نے پہلے کسی کلاس کو نہیں پڑھایا وہ کونس ٹاپک تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ جملہ اسمیہ میں؟ انہا کے فوراں بات پڑھایا تھا اور وہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ آج ہی وہ میں نے ایڈٹ کیا ہے شابش میں نے کہا تھا جملہ اسمیہ میں ہی کا مفہوم پیدا کرنے والا ہی کا مفہوم پیدا کرنا ٹھیک؟ تو ہیڈنگ لکھیں ایک جملے میں ہی یا صرف کا مفہوم پیدا کرنے کے طریقے جملے میں جملہ میں ہیڈنگ دے رہا ہوں اسمیہ یا فیلیہ نہیں دے رہا جملے میں ہی یا صرف کا مفہوم پیدا کرنے کے طریقے جملے میں نہ صرف یا ہی پیدا کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں جن میں سے ایک طریقہ ہم نے پڑھا تھا وہ طریقہ کیا تھا کہ جملہ اسمیہ ہم نے رکھا تھا آپ کو یاد ہوگا میں وہ ایکزمپل رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے ہم نے کہا تھا زیدن میں نے کہا تھا اس میں میں مفہوم لانا چاہتا ہوں زید ہی نیک ہے تو میں نے کہا تھا ایک ضمیر لائیں گے ہم جو مفتہ کے مطابق ہوگی ایک سٹیپ اور سٹیپ نمبر ٹو خبر کو معرفہ کر دیں گے تو زیدن ہوا صالح اس سے ہی کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ زید ہی نیک ہے یہ ہی کا یا صرف کا مفہوم پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ طریقہ نمبر دو صرف یا ہی کا مفہوم پیدا کرنے کا طریقہ نمبر دو جملے سے پہلے انما لے آئے اب اس کی ایکسیمپل ہے کہ میں جملہ اس میں ایک ساتھ دیتا ہوں ایک دیتا ہوں جملہ فیلی ایک ساتھ کیونکہ میں نے کہا جملے سے پہلے انما لے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد داری ہے آپ نے فرمایا ہے کہ انما الامالو الامالو بینیت کا ترجمہ کیا ہے اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں انما الامالو بینیت کا مطلب کیا ہوگا ہاں اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں جس کا درجمہ ہمیں ملتے ہیں اعمال کا دارو مدار نیتوں پر ہے وہ جو دارو مدار ہے نا وہ یہ دارو مدار یہاں سے آیا ہے یعنی اعمال نیتوں کے ساتھ ہی ہیں اعمال صرف نیتوں کے ساتھ ہیں اوکے جی کیا ہے یعنی موتبر موتبر خبر آ گیا نا اور ایک ایگزمپل ہم رکھ لیتے ہیں جملہ فیلیہ کے شروع میں انما قرآن مجید بہت ساری ایگزمپل سے آپ کو ملیں گی قرآن مجید کی بہت خوبصورت ایگزمپل ہے اللہ تعالی نے فرمایا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء ہاں جی یخشہ فیل ہے نا فیل ہے نا تو جملہ فیلیہ کے ایگزمپل آگی یخش اللہ یخشہ فیل ہے اللہ مفہول فائل کا ہے فائل کا ہے اندر وہ پڑا وہ کتنی دور ہے علماء اللہ سے ڈرتے ہیں من عبادہ اس کے بندوں میں سے انما یخش اللہ من عبادہ علماء کیا مطلب ہوگا اللہ سے ڈرنے والوں میں اس کے بندوں میں سے صرف علماء ہیں صرف علماء ڈرتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں میں سے ٹھیک ہے اور اگر علماء نہیں ڈر رہے تو کیا مطلب اس کا اللہ کی بندی اللہ کی بندی تو ہے لیکن وہ علماء نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے تو کہا کہ مجھ سے ڈرنے والے تو صرف اہل علم ہیں اہل علم ہی علماء ہوتے ہیں نا اگر آپ اپنے آپ کو علم کہتے ہیں اور آپ کے دل میں خوف خدا نہیں ہیں تو آپ علم نہیں ہیں اللہ کی نزدیک لوگوں کی نزدیک ہوتے رہے فالو کر رہے ہیں بات نہ لبڑی خوبصورت آیت ہے قرآن مجیب کی تو ہی صرف کا مفہوم پیدا کرنے کے دو طریقے ہو گئے تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ تیسرا طریقہ ہے حرف نفی پلس اللہ حرف نفی پلس اللہ کا استعمال حرف نفی پلس اللہ اچھا اب آپ مجھے بتائیں حرف نفی آپ نے کون کون سے پڑے ہوئے ہیں جب بتائیں جلدی شبش آپ نے ماں پڑھا ہوئے حرف نفی آپ نے لا پڑھا ہوئے آپ نے ان بھی پڑھا ہے نا اس دن حرف نفی ان پڑھا ہے نا اس دن ان نافی تو یہ تو پکے حرف نفی ہو گئے اسی طرح اور بھی آپ کو ملیں گے لم ہے لن ہے وہ نفی کے لئے یہ آتے ہیں نا اب ایک 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 سے جملہ اسمیا کی اور ایک 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 اللہ تعالیٰ نے سور۰ یوسو میں ارشایت فرمایا اس کا تجھوہ ہم نے کہا تھا نہیں ہے یہ مگر کوئی بائزت فرشتہ یعنی یہ صرف کوئی بائزت فرشتہ ہے اور کوئی نہیں ہے تو آپ نے جملہ اس وقت میں کیسے استعمال کیا آپ نے حرف نفی کو مبتدہ سے پہلے لگایا ٹھیک ہے اور خبر سے پہلے اللہ کو لگا دیا ایسی ہے نا یعنی یہ مبتدہ اور یہ خبر یعنی مبتدہ سے پہلے حرف نفی اور خبر سے پہلے اللہ اس طرح سے آپ یہی کا مفہوم بیدا کر سکتے ہیں عربی زبان میں ٹھیک ہے انہازہ اللہ ساتیر الاولین انہازہ اللہ سیرم ابین ماں کے ساتھ بہت ساری ایکزمپلز ہیں یہ ایکزمپل ہوگی جملہ اس میں کی جملہ فیلی کی ایکزمپل لے لیں وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِي وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِهُنَ اللَّهَ وَاللَّذِينَ آمَنُوا مَا يَخْدَعُنَا اِلَّا انفُسَهُن نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو یعنی وہ صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں وہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہاں آپ نے کیا کیا فیل سے پہلے لگا دیا ایسے ہیں نا فیل فائل اور یہاں مفہول سے پہلے آپ نے اللہ لگا دیا ہو گیا سیسے سمجھا رہی ہے لینجی یہ تو تھے تین طریقے تین طریقے اب چوتھا اور آخری طریقہ بتا کے تو تبارک اللہ زیبی یدھی الملک کو بھی سال کرنے کوشش کرتے ہیں کیونکہ شروع ہم نے کیا کیا تھا اور بات کہاں تک چلی گئی چوتھا طریقہ بتانے لگا ہوں آپ کو چوتھا طریقہ ہے تقدیمو ماہ آگے کرنا ماہ جو حقہ تاخیر جس کا حق بعد میں آنا ہے تقدیمو ماہ حقہ تاخیر وہ چیز جس کا حق تھا بعد میں آنا اس کو آپ پہلے لے آئیں اس کو آپ پہلے لے آئیں اس سے بھی ہی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیسے ایک ایک ایکزمپل دیتا ہوں جملہ اسمیا کی ایک ایک ایکزمپل دیتا ہوں جملہ فیلیا کی خزائن السماواتی والاردی محترم بن جائے گا خبر لارا ہوں لیلہ زمین و آسمان کے خزانے اللہ کے ہیں پورا ہوگے نا جملہ آسمان و زمین کے خزانے اللہ کے ہیں ہاں جی محترم پہلے آتا ہے خبر بعد میں آتی ہے نا ہی کا مفہوم پیدا کرنے کا ایک طریقہ کیا خبر کو پہلے لیں تو کیا بن جائے گا لیلہ خزائن السماواتی والارد اب کیا تجمع کریں گے آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے ہیں صرف اللہ کے ہیں آسمان و زمین میں جو کچھ ہے صرف اللہ کا ہے پروغور کریں بی یدی ہی الملک یہی چیز نہیں ہے باشاہت اس کے ہاتھ میں آپ نے کہا اسی کے ہاتھ میں باشاہت ہے ٹھیک تو تبارک اللہ سے بی یدی ہی الملک بہت با برکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہی باشاہت ہے سمجھا گے تو یہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا ہے اس کے لئے یہ پورا رابق میں نے آپ کو پڑھا دیا ایسی برکت سے تو یہ ایکزمپل کس کی ہوگی جملہ اس میں آکھی اب جملہ فیلی آکھی جملہ فیلی ایک ایکزمپل لیں جی فروغ کل ہم نے کیا تھا نعبدو کا کیا مطلب ہے ہم تیری باز کرتے ہیں فیل فائل مفول مفول کہا آتا ہے اینڈ پہ آتا ہے نا مفول اینڈ پہ آتا ہے نا مفول کا حق کیا ہے اینڈ پہ آنا اٹھائیں سب سے شروع میں رکھ دیں کیا بن گیا کناب ادو اور کھا کو سپورٹ دینے کے لئے کیا چاہیے یا تو اب ترجمہ کیا کیا آپ نے ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور یہ اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھایا گیا تو یہ سپیشل آپ کے لئے اسمائے محصولہ والا اور یہ والا ٹاپک ہو گیا ایک اور چھوٹا سا سوال تھا اس کے والے سے میں بات کر کے بس اس کورس کو یہاں پر مکمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں سوال یہ آیا تھا کہ آپ نے سلاسی عبادتوں میں کروا دی ہیں جن میں مجرد بھی تھے مزید فی بھی تھے اور وہ 99.99% ہوتے ہیں جو 0.01% روبائی ابواب ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں تو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو زیادہ نہیں بتاؤں گا تھوڑا سا ایک بات اور نوٹ کر لیں یہ جو میں نے کہا نا ہی کا یا صرف کا مفہم پیدا کرنا اس کو گرامر میں کہا جاتا ہے حسر پیدا کرنا حسر ہا سواد و را حسر کا مفہم پیدا کرنا یہ آپ کو کتاب میں لکھا ہو یہاں پر حسر کا مفہم پیدا کیا گیا ہے آپ کہیں وہ تو ہمیں پیدا کر رہا ہے نہیں تو وہ یہی ہے یعنی ہی یا صرف جو ہے نا تجربے میں آئے وہ کہا جاتا ہے حسر کا مفہم پیدا کیا گیا ہا سواد و را اوکے تو اس ہیڈنگ کو آپ اسنا بھی لکھ سکتے ہیں کہ جملے میں ہی یا صرف یعنی حسر کا مفہم پیدا کرنا روبائی سلاسی کہتے ہیں تین حرفی مادے والے افعال کو اور روبائی کہتے ہیں چار حرفی مادے والے افعال کو جس طرح سلاسی میں مجرد اور مزید فی ہوتے ہیں اسی طرح روبائی میں بھی مجرد اور مزید فی ابواب ہوتے ہیں ٹھیک ہے مزے کی بات ہے کہ مجرد کا صرف ایک باب ہے روبائی مجرد کا ایک باب ہے لیکن مزید فی کے تین باب ہیں اور قرآن مجید میں روبائی مجرد کے کچھ سیکھیں استعمال ہوئے ہیں کسرت سے باقیوں کی نسبت اور ان میں سے سب میں سے آئے ہی نہیں لیکن میں آپ کو ہر ایک بارے میں بتا دیتا ہوں سمپل اب آپ کو کیا چاہیے باب کا نام اور اس کا ماضی مزارے کا پہلا پہلا سیکھا یہی چاہیے نا تو روبائی مجرد کا پہلا باب جو ہے نا اس کا نام ہے فالالہ فالالہ تن فالالہ تن یہ مجرد کا باب ہے فالالہ تن فالالہ اس وزن پہ دیکھیں میں آپ کے سامنے لفظ رکھتا ہوں وَسْ وَسْا وَسْ وَسْا بن گیا نا اب اسے ماضی مزارے آپ کو آنا چاہیے اس کا ماضی بنتا ہے فالالہ اور مزارے بنتا ہے یُفَعْ لِلُو فالالہ یُفَعْ لِلُو فالالہ یُفَعْ لِلُو حروف مادہ ہیں فروغ وَاوْسِين وَاوْسِين ماضی کیا بنے گا وَسْ وَسْا اور مزارے یُوْ وَسْ وِسْو تو فوراً آپ کے سامنے میں گا یُفَعْ لَزِي کیا بنے گا زلزلہ 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 یُفَعْ لِلُو ابھی میں گردانیں نہیں کروا رہا ہوں وہ آپ کر لیں گے خود ہی زلزلہ 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 ٹھیک ہے نا زلزلہ یُفَعْ لِلُو ساکیم صراح یاد کر کے مجھے بتاؤ یہ جو زلزلہ پہلا سیکھا ہے یہ ایکٹیو آئیس ہے نا مزید فیہ باب میں چاہے وہ سلاسیوں چاہے ربائیوں مجھول منانے کا ایک ہی فارمول ہے کیا ہے آخری کو چھہڑنا نہیں پسلے کو چھوڑنا نہیں کیا کرنا ہے زیر اور پیچھے حرکت والے حروف پیش کے ساتھ کر دینا ہے تو زلزلہ زلزلہ زلزلو زلزلت ازا زلزلت زلزلہ جب زمین ہلا دی جائے گی اوکے ایک اور ایکزمپل اسی کرواتا ہوں زا ہا زا اور ہا کیا بنے کم آزی زہ زہ ہا ٹھیک ہے اس سے مجھول بنائیں زہ 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 فمن زہ زہ جو آگ سے بچا لیا گیا وَاُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَاسِ کلیر ہو گیا تو ربائی مجرد سے قرآن مجید میں آپ کو پھر بھی مل جائیں گے لیکن مزید فی میں آپ کو قرآن سے نہیں ملیں گے دو میں سے تو شاید ایک بھی نہ لفظ ملے آپ کو فیل کے حساب سے بات کر رہا ہوں لیکن وہ جو ہے ایک باب سے آپ کو مل جائے گا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں تفالل تفالل دوسرا اف ان لال اف ان لال تیسرا اف اف ان لال یہ مزید فی بابوں کے نام ہیں ان سے ماضی مزارے کا سیغہ میں لکھ دیتا ہوں تفالل سے بنتا ہے تفالالا تفالالا یتفاللو یتفاللو اف ان لال سے بنتا ہے اف ان لالا یف ان لیلو ان لیلو اف ان لالا اف ان لالا اف ان لالا یف ان لیلو اف ان لالا یف ان لیلو اب یہ بارا جو ہے نا یہ قرآن مجید میں آپ کو ملے گا دیکھیں قرآن مجید میں ہے ات ما انہ ات ما انہ یت ما انہ یت یت ما انہ جیزو ہے اللہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اب ایک فعل کے لیے قرآن کے ایک فعل کے لیے دو فعل کے لیے آپ کو ربائی اب آپ پڑھانا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے قرآن مجید میں ہے اکشہ ارہ یک شائر رو تکشہ ارہ تکشہ ارہ تکشہ ارہ تکشہ ارہ تکشہ ارہ منہ جلود رونگٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو یہ جی میں نے آپ کو بتا دیئے آپ کے لیے اتنے ہی کافی ہے صحیح ہے اور یوں الحمدللہ ہمارا لسان القرآن کا کورس اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کی توفیق سے اس کے کرم سے مکمل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ الحمدللہ یہ بات میں کروں گا کہ اب شروع ہوا ہے اصل جو کچھ بڑا ہے اس کو ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کورس ختم ہو گیا ہے لیکن جو لاسٹ لیکچر ہے اس کے بعد ابھی جو ہوگا اس میں ہم انشاءاللہ طرح اپنی پوری کلاس کا تعریف کریں گے کیونکہ ہمارے آن لائن سٹوڈنٹس کی بہت ساری جو میلز آئی ہیں یا میسیجز آئی ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی زہیب کا نام بہت لیا جاتا ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں زہیب ہے کون پھر فررغ ہے محاویہ ہے آصف کا خاص طرح ہے کہتے ہیں جی لڑکا بہت بولتا ہے آپ کی کلاس میں اور بہت تیز تیز بولتا ہے تو وہ ہے کون زرہ دکھائیں تو صحیح ہمیں تو اسی طرح عبداللہ اور عبد الرحمن کو تو بہت ہی مشتہاک ہیں تو انشاءاللہ طالعہ سب سٹوڈنٹس کا مختصر سا تعریف ہوگا دوسرے لیکچر میں اور پھر انشاءاللہ طالعہ اگلے دن جو آپ کی سٹوڈنٹسٹوڈنٹسٹوڈیوشن ہوگی تقریب اس میں آپ کو لسان القرآن کے کورس مکمل کرنے پر سٹوڈنٹس دیے جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے بڑی محبت سے یہاں پر دو ماہ تقریباً لگائے اس کلاس کی برکت ہے یعنی آپ کا شوق اور آپ کا جو فیڈبیک تھا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کو جتنا ڈیلیور کر سکتا ہوں وہ ڈیلیور کروں تو انشاءاللہ یہ سلسلہ مزید آگے بڑھے گا رابطہ رہے گا آن لائن سٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انشاءاللہ سبحانک اللہ حمدی کا اشتو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و تو